السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلڈنگ مٹیریل سٹوری یوٹیپ چینل دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ کے سب سے اہم کوئیسٹن کا جواب جو آپ مجھ سے بار بار پچھلے کچھ دنوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہمیں جو ہے وہ دو ہزار بائیس میں اپنے گھر کی تعمیر سٹارٹ کرنی چاہیے یا پھر ابھی سے ہی اگر آپ کا ارادہ ہے مکان اپنا بنانے کا تو ابھی سے ہی آپ کو اپنے گھر کی جو تعمیر ہے وہ سٹارٹ کر دینی چاہیے اس کوئیسٹن کا سب سے بڑا پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا جو بلڈنگ مٹیریلز ہیں کنسٹرکشن کے مٹیریلز ہیں کیا وہ دو ہزار بائیس میں کم ہو سکتے ہیں یا دو ہزار بائیس میں مزید ان کے ریٹس میں اضافہ ہونے والا ہے تو چلیں دوستو آپ کے اس ایمپورٹنٹ کوئیسٹن کا جو جواب میں آج دیتا ہوں دوستو اگر آپ ہی اپنے مکان کی تعمیر کرنے والے ہیں آنے والے دنوں میں تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے ویڈیو کو سکپ مت کر جائے آپ پورا دیکھیں گے اس میں بہت اہم پوائنٹس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس سے پہلے آپ دوستو ایک چھوٹی سی گزارش ہے جو ہم تقریبا ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک صور کر دیا کریں اور جو ہم اتنی محنت کرتے ہیں ہماری اس محنت کا فال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیں تو چلے دوستو بینہ ٹائم زائے کی آج کس انفرمیٹی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو اگر آپ دو ہزار اکیس کی بات کریں کنسٹرکشن مٹیریل ریٹس کے حوالے سے تو کچھ بھی اچھا نہیں رہا اس میں ہم نے آپ کو تقریباً دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے چھے مہینے پہلے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں آنے والے دنوں کے ریٹس کے حوالے سے اور بالکل سیم ٹو سیم ویسے ہی مٹیریل آپ نے بھی دیکھایا کہ ریٹس اگر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیمٹ کا ریٹ بڑھ سکتا ہے آپ پہلے بوکنگ کروالیں تو بالکل ویسے ہی ہوا تھا سیمٹ کا ریٹ میں پانچ سو سے کہہ رہا ہوں کہ سیمٹ کا ریٹ بڑھنے والا ہے اگر آپ مکان اپنا سٹارٹ کرنے والے ہیں تو کر لیں یا پھر آپ بوکنگ کروالیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً سات سو تیس چالیس روپے تک سیمٹ کا بیگ آ چکا ہے یعنی دو سو چالیس روپے تک کا ڈیفرنس آ چکا ہے جب سے میں کہہ رہا ہوں کہ سیمٹ کے ریٹس بڑھنے والے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ کو سریعے کے حوالے سے بھی یہی اپ ڈیٹس دیتے رہے ہیں پچھلے پانچ سو مہینے سے کہ اس کے ریٹس میں مزید اضافہ ہی ہونے والا ہے آنے والے دنوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو ریٹس بتاتے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہی یہ ریٹس ہوں گے بلکل ہنڈر پرسنٹ ہماری پرڈکشن کے مطابق وہی ریٹس ہوتے رہے ہیں یہ بات آپ ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھ کر بھی جان سکتے ہیں تو دوستو اب کچھ بات کرتے ہیں دوہزار بائیس کے بارے میں بہت سے دوستوں سے پوچھ رہے تھے کہ دوہزار بائیس میں کیا ہمیں اپنا مکان سٹارٹ کرنا چاہیے ابھی ہم اپنے گھر کی تعمیر کریں یا پھر نہ کریں دوستو یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے وہ ہے دوہزار اکیس میں اگر آپ سٹارٹ پر کنسٹرکشن کے لئے ریٹس دیکھیں تو وہ کافی کم تھے تقریباً پانچ سو کے اراؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ سیمٹ کا بیگ تھا اور ایک سو کے اراؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ سریعہ کا ریٹ تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمٹ کے ریٹ میں تقریباً دوہزار بائیس میں اضافہ ہوا پچاس کلو کے ایک بیگ میں اور اسی طرح جو سریعہ ہے اس کے ریٹ میں بھی تقریباً سار سے ستر روپے تک کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اب بات کرتے ہیں دوہزار بائیس میں کیا دوہزار بائیس میں کنسٹرکشن مٹیل کے ریٹس ایسے ہی بڑھتے رہیں گے دوستو کنسٹرکشن مٹیل کے جو ریٹس ہوتے ہیں یہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ گی کے ریٹ ہیں یا گی کے ریٹ ہیں ان کا تھوڑا سا لنک ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ان کا لنک ہوتا ہے ڈالر کے ساتھ ہے ان کا لنک ہوتا ہے آپ کی آئل پرائسز کے ساتھ ہے کیونکہ اگر آپ کا ڈالر اوپر جا رہا ہے تو آپ کے جو کنسٹرکشن مٹیل ہیں جو راہ مٹیریل باہر سے آ رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے ان کے ریٹس کبھی بھی کم نہیں ہو سکتے اگر آپ کا آئل مہنگا ہو رہا ہے تو تب بھی جو لوڈنگ ہوتی ہے کرائے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور جو کچھ مشینری آئل پر چل رہی ہوتی ہے اس کا بھی جو ہے کاسٹ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈالر اور آپ کی جو آئل پرائسز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پچھلے دو تین سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالر بھی کنٹرول میں تھا انڈرڈ کے راؤنڈ باؤٹ تھا اور آئل پرائسز تو کافی نیچے آگئی تھیں جس کی وجہ سے سریعہ کا ریٹ بھی کافی کم تھا اور سیمٹ کا ریٹ آپ دیکھیں کہ دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار انیس تک اس کے ریٹ میں کوئی بھی اضافہ دیکھنے میں نہیں ہے ان چار سالوں میں تقریباً میکسیمم دو تیس سے چالیس روپے بوری میں اضافہ ہوا ہوگا لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی ایک سال بھی پورا نہیں ہوا اور سیمٹ کے ریٹ میں دو سو روپے سے بھی اوپر کا اضافہ ہو چکا ہے تو اس طرح اگر آپ اوورال پچھلے تو تین سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو اس حساب سے جتنا کنسٹرکشنلی ریٹ میں ان دس ماہ میں اضافہ ہوا ہے پچھلے پانچ سالوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا تو دوستو یہ مہنگائی یہ جو ریٹس ڈیلی بڑھ رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں تو ان کو فل سٹاپ لگے گا ہی اور ابھی فیل حال اگر آپ دیکھیں ڈالر اور آئل پرائسز کو تو یہ فیل حال ابھی ان کے ریٹس مزید اوپر جا سکتے ہیں ابھی دوہزار بائیس آنے میں تقریباً ڈیڑھ مہینہ رہتا ہے فیل حال اگر آپ اپنے گھر کی تعمیر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کر لیں کیونکہ ابھی دوہزار بائیس کے بلکل سٹارٹ میں جو ہے وہ مٹیریل کو ریٹس مشکل کم ہوں گے لیکن آنے والے دنوں میں تقریباً فروری مارچ کے بعد جو ہے وہ سیزن جب تھوڑا آؤٹ ہوگا اور آئل پرائسز ہو سکتا ہے تب تھوڑی نیچے آئیں اور ڈالر کا ریٹ اگر تھوڑا مستحقم ہو جائے تو پھر ان کے ریٹس بھی آٹومیٹک نیچے آنا شروع ہو جائیں گے ابھی پینٹ کی پرائسلسٹ آ چکی ہے پچیس نومبر سے کافی بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پینٹ کے ریٹس کے والے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پینٹ کے ریٹس پر ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناوں تو کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں پھر میں انتظار تین جو پچیس نومبر سے ریٹس ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کی تعمیر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں فیلحال کنسٹرکشنٹل کے ریٹس جو کم ہونے کا چانس ہے ایک دو ماہ تک ابھی نظر نہیں آ رہا موجودہ سٹیوشن کے ساتھ سے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگا ہے تو ویڈیو کا لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر دیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھی گا اللہ